ہریانہ کے جش اتیاکان کی حروپی چاچی انجلی کو کلپنا چلاولہ راج کی اسپتال میں اپاچارہ دہین کیا گیا ہے شکرار کو اسے زلہ جیل سے سامان سواست جانچ کے لیے سیویل اسپتال لائے گیا تھا جہاں سے اسے کلپنا چلاولہ راج کی اسپتال لفر کر دیا گیا یہاں اسے اپچارہ دہین کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں گاؤں کمال پور روڈان کے چار سال کے معصوم جش کی ہتیاکاروں پرشتے میں چاچی لگنے والی انجلی پر لگا ہے سی آئی اے ٹو ٹیم دوارہ اسے ریمانڈ پر لیے جانے کے بعد پندرہ اپریل کو عدالت میں اسے پیش کیا گیا تھا جہاں سے اسے چودہ دن کے لیے نئے خراست میں جیل بھیجا گیا تھا وہیں اپنی چھت سے پڑوس میں اس پشو باڑے کی چھت پش جش کا شف گرا دینے کے آروپ میں گرفتار رشتے میں جش کی تائی دھنوانتی اور دادی سوندے کو بھی اسے دن نئے خراست میں بھیج دیا گیا تھا انجلی کو ایک دن پہلے گروار کو بھی شتویل اسپدال میں سامانت جانچ کے لیے لیا گیا تھا لیکن شکربار کو پھر اسپدال لیا گیا تو اسے کلپنا چاولہ راج کی اسپدال بھیج دیا گیا شنیوار دیر شام تک بھی وہ اپچارہ دین رہی آپ کو بتاتے ہیں کہ پولس کے انسارہ روپی انجلی منوروک سگرست ہے جس کے چلتے ہی اس نے جش حتی اگان کو انجام دیا تھا وہیں پولس کے اس دعوے کو مرتد کے پریوار والے سویکار نہیں کر رہے ہیں پریوار والے اور باقی لوگوں کی آج بھی مانگ ہے کہ اس معاملے کی جانچ سی بی آئی سے کرائے جائے تاکہ سچائی سامنے آ جائے وہیں جیل ادھک شک امیت کمار بہادو کا کہنا ہے کہ انجلی کو سامان جانچ کے لیے ہی شکروار کو دوبارہ اسپدال لے جائے گیا تھا سیل اسپدال سے اسے کلپنا چاولہ راج کی اسپدال میں بھیج دیا گیا جہاں اسے داکل کے لیا گیا یہاں اس کی جانچ منوروگ وششک بھی کر رہے ہیں ادھر سی آئی اے ٹو انچارج موہن لال کا کہنا ہے کہ جیل پرشاسن کی اور سے انجلی کو اسپدال لے جائے گیا تھا اسے ڈاکٹروں کے بورڈ کی نگرانی میں رکھنے کے لیے عدالت سے منظوری لی جائے گی آپ کو دہتے ہیں کہ انجلی جیل میں چھٹ پٹا رہی ہے وہ کہیں معافی مانگ رہی ہے کہیں وہ بتا رہی ہے کہ اسے یہ بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے اس کے لیے وہ